السلام علیکم دوستو بات کرنی جا رہا ہو ایج بیل پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ کے چودوے میچ میں ملتان سلطان نے دپائی چیمپین لاہور کلندر کو ساٹھ رنس کی باری مارجنشے شکست دے کر ایونٹ میں پانچوی کامیابی حاصل کر لی ملتان سلطان کے دو سو پندرہ رنس کے حدب کے تاقب میں لاہور کلندر کے ٹیم سترہ اوور میں ایک سو چوون رنس پر آؤٹ ہو گئی اسامہ امیر نے چالیس رنس دے کر چھے کلالوں کو آؤٹ کیا لاہور میں کلی گئی میچ میں ملتان سلطان کے کپتان محمد رزوان نے قلندر کے خلاب تاز جیتا اور پہلے بیٹنگ کا پیسلہ کیا ملتان سلطان نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئی مقررہ بیس اوور میں چار وکٹو پر دو سو چودہ رنس سکور کیے اسمان ہان نے پچپن گیندوں پر چانوے رنس کی دوہ دار ایننگ کے لیے جبکہ ابتہار احمد نے اٹارہ گیندوں پر چالیس رنس بنا کر ناقابل شکست رہے اس کے علاوہ وہ کپتان محمد رزوان سے پر پر آؤٹ ہوئے ریزا ہینرکس نے بی چالیس رنس بنائے طیب تاہر اکیس رنس سکور کیے جبکہ خوشدل شاہ تین رنس بنا کر نٹ آؤٹ رہے دو سکر کی جانب سے شاہن شاہ اپریدی نے دو کارل ویس بریتوٹ اور سکندر رزا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی کلندر کی ایننگز کے اگر بات کرو تو ملتان سلطان کے حلاب دو سو پندرہ رنس کے تاقب میں لاہور کلندر کی ٹیم ایک بار پھر خدب خاصل کرنے میں ناقام رہے اور سترہ اوار میں ایک سو چونون رنس پر آؤٹ ہو گئے لاہور کلندر کی جانب سے سابزالہ پر خان اکتیس اور وینڈیڈ ڈوس انتیس رنس بنا کر نمائے آ رہے سکندر رزا سترہ کامران غلام بارہ اور شاہن شاہ اپریدی نے نو رنس برائے اس کے علاوہ سلمان پیاز آٹھ جار جلینڈے نے پانچ اور جہانداد خان سے پر پر آؤٹ ہوئے دوستو ملتان سلطان کی جانب سے اسامہ امیر نے چالیس رنس دیکر چیک لارے کو آؤٹ کیا واضح رہے کہ پی ایس سل نو میں کلندر نے اب تک ایک بھی میچ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی کلندرز نے چھ میچ سکیلی اور اسے چھ میں ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب ملتان سلطان نے چھ میچ سکیل کر پانچ میں کامیابی کے بعد دس پوائنٹ کے سات پوائنٹ سٹیبل پر پہلی نمبر پر موجود ہے دوستو یہ تھی تازہ ترین خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے اور اگر ویڈیو فسن آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتے رہے شکریہ